پاکستان میں اس بات پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ زاکر نائق پاکستان پہنچے ہیں اور زاکر نائق بھی بہت خوشی میں سرشار ہے کہ وہ پاکستان پہنچے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ایک ایسی انوکھی ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ بنی دنیا کی واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ بنی اب سعودی عرب کا کیا ہوگا عرب اہمارات کا کیا ہوگا جو پہلے زاکر نائق کو بہت سپورٹ کرتے رہے اور شاید ابھی بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم نہیں ان کے پاس وقت نہیں کہ اس بات کی تحقیقات کر سکیں کہ زاکر نائق کے خیالات کیا ہیں اور آج کی موڈرن ہونے والی عرب دنیا کے ساتھ زاکر نائق کے جو وچار ہیں وہ کچھ لگا بھی کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے یہ ہے آج کا ایک بہت ہی خصوصی انیلیسس اس کو پورا دیکھئے گا اس کو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہوں تو ہماری اسی طرح کی ڈیفرنٹ انیلیسس جو دنیا میں آپ کو سچائی اور کھرے پن کی بنیاد پر کم ملیں گی آپ اگر ہمیں سپورٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اب زاکر نائق صاحب کی میں بات کر رہا ہوں پاکستان پہنچنے پہ وہ جیسے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے اور خود پورے پاکستان کا یہی حال ہے کہ پتہ نہیں کون سا کھویا ہوا ہیرہ پورے پاکستان کو مل گیا ہے لیکن مجھے تو یوں لگتا ہے کہ پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا یہ ایک ایکسپریشن ہے کہ وہ مٹی وہاں کی مٹی میں جا کے رل گئی ہے جس مٹی سے اس کا تعلق تھا یعنی زاکر نائق اسی مٹی میں جا کے رلے ہیں جو مٹی ان کے لیے بنی ہوئی تھی انفرچنلی اگرچہ یہ مٹی تو بڑی حسین مٹی تھی بھارت کی دھرتی کی مٹی تھی مگر پاکستان سے اس مٹی نے اپنے آپ کو جدا کیا اور اب یہ مٹی جو ہے وہ پاکستان میں جا کے مل گئی ہے تو زاکر نائق صاحب جو ہیں اس وقت آہ پاکستان پہنچے ہوئے ہیں اور پاکستان کے پرائم منسٹر سے ملے ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر سے ملنے کے بعد انہوں نے اس خوشی کا اظہار کیا ہے کہ وہ ایک عظیم دیش میں ہے میں چاہوں گا کہ وہ ان کا ویڈیو کلپ دیکھئے میں نے پاکستان کے پرائم منسٹر شابہ شریف صاحب سے ملاقات کی اور ہم نے کافی گفتگوں کی اسلام کے بارے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استیراع کے بارے میں اور امید ہے کہ انشاءاللہ جو پاکستان ایک واحد ملک ہے جو آہ الگ ہوا اور قائم ہوا دین کے بنیاد پہ پورے دنیا میں دو سو سے زیادہ موالک ہے جو اسلام کے نام پہ جو واحد ملک جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا وہ ہے پاکستان اور ہم امید کرتے کہ انشاءاللہ پاکستان اور implement کرے جاتا کہ میرا علم ہے قرآن ان کا constitution ہے تو ہم چاہتے کہ انشاءاللہ practically قرآن اور جو حدیث کے اوپر عمل کرے تاکہ ہم انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں بھی تو زاکر نائک صاحب نے کس قدر خوشی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر شباز شیف سے ملاقات ہوئی ہے اور اسلام کے حوالے سے ان کے ساتھ بہت گہری باتیں ہوئی ہیں جیسے پرائم منسٹر شباز شریف ہرمین شریف آہ کعبہ اور مدینہ کے آہ والی وارث ہوں اس طرح وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو آہ منسٹرز ہیں اور پرائم منسٹرز ہیں جیسے وہ اسلام کی اتھارٹی ہو اب جو اصل میں اسلام جہاں سے نکلا تھا وہ تو سعودی عرب ہے اور سعودی عرب کا اور یو اے ای کا آہ بہرین کا قویت کا اسلام کے حوالے سے جو رویہ ہے وہ بڑا نیچرل ہے کیونکہ ان کا دیش ہے ان کا دھرم ہے ان کی زبان ہے پیغمبر رسول کریم ان کے نبی ہیں تو وہ تو ان کو مارڈرن ریفرنسز سے دیکھ لیں گے اور آگے لے کے اجتحاد کے راستے پہ چلتے ہوئے یعنی ری تھنکنگ کے راستے پہ چلتے ہوئے آگے لے کر چل پڑیں گے وہ تو ان کا معاملہ ہے لیکن یہ جو پاکستانی اسلام ہے اور بھارتی اسلام ہے بنگلہ دیشی اسلام ہے اس کے تو آہ وارے ہی نیارے ہیں اس کی تو شانی کچھ اور ہے کروڑوں بلکہ عربوں رپوں میں آہ زاکر نائک بھی کھیل رہے ہیں آہ عربوں رپوں کی ایمپائر میں اور پاکستان کے ملہ بھی اور جہاں کہیں کے ملہ بھی ہیں پہلے ان کو عرب دنیا سے بہت پیسہ ملتا تھا اب وہ بات ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان ایک ایسی عظیم ریاست ہے یعنی زاکر نائک صاحب کو ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ ان کی مادرتی بھارت سے یہ چھینہ ہوا ملتا کم از کم اتنے زیادہ طریف کے ڈونگرے آہ جو ہیں آہ لٹانے سے پہلے وہ اتنی بات ہی سوچ لیتے لیکن انہوں نے آگے چل کے کہا آہ پاکستان میں موجود ہیں ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے بھارت کیوں چھوڑا تھا تو وہ کہتے ہیں اس لیے میں نے بھارت چھوڑا تھا کہ میں وہاں پہ لوگوں کو کنورڈ کر رہا تھا مسلمان بنا رہا تھا ہندووں کو مسلمان بنا رہا تھا تو اس لیے آہ ہندووں کو یہ بات پسان نہیں آئی اور خاص طور پر جو اس وقت کی پرائم انسٹر انہیندرا مودی جی کی سرکار جو دس سال سے چلی آئی ہے ان کو پسان نہیں آئی تھی اس لیے ان کے خلاف مقدمے بنے اس لیے ان کو بھارت چھوڑنا پڑا یہ انہوں نے توجیح بیان کی کیوں مجھے ہندوستان چھوڑنا پڑا میں کہتا ہوں ہجرت کیوں میں نے ہندوستان سے ہجرت کی ہجرت کی ہجرت is the more better islamic terminology آہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ کے مدد سے جب میں دعوتی کام شروع کیا دیدہ صاحب سے متاثر ہونے کے بعد آہ نائنٹی نائنٹی ون میں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کافی قبولیت دی اور اللہ کے مدد سے الحمدللہ کافی غیر مسلمان اسلام قبول کر رہے تھا اللہ اللہ ان کو حضار دے رہا تھا تو کیونکہ ایک راؤڈ بڑھ رہا تھا جب بھی ہم پروگرام کرتے تھے تقریباً پچیس فیصد گیر مسلم ہوتے تھے اقصد ہندو تو اگر ایک لاکہ مجموع ہوتا تھا تو تقریباً پچیس ہزار گیر مسلم اکثر ہندو جب دس لاکہ مجموع ہوتا تھا تو دائے لاکہ ہوتے تھے گیر مسلم الحمدللہ اور اکثر جو گیر مسلم میرے پروگرام دیکھتے تھے اکثر میں سے متاثر تھے more than 95% کچھ مشدد ہوتے تھے جو شدت پسند تھے شاید مجھ سے خوش نہیں تھے تو کیونکہ گیر مسلم مجھے چاہنے لگے اور آپ دیکھیں گے میرے پروگرام میں کئے ہندو کہتے تھے کہ میں چالیس سال کا ہوں جو مجھے ہندوزم کے بارے میں پتا نہیں تھا ذاکر بھائی کے لیکچر سنے دو ہنٹے میں ہمیں اور ناللیج میں نہیں بنید بھائی جو پچاس پچاسے چالیس سال میں ہم نے زندگی میں ناللیج آتا تھا ہندوزم کے بارے میں تو اگر ہندو مجھے نہیں چاہتے تھے تو شاید گورنمنٹ کو یہ تکلیف نہیں ہوتی تھی ہندو چاہنے لگے اسلام کو قبول کرنے لگے تو یہ گورنمنٹ کے اجنڈا کے خلاف تھا یہ جو نئی گورنمنٹ کے بات کروں میں تو کہتے ہیں ذاکر نائک کہ میں چونکہ ہندوستان میں کنورجن کر رہا تھا میرے جو خیالات تھے نائنٹی فائی پرسنٹ ہندوستان میں جو غیر مسلم تھے یعنی ہندو تھے جو ان کو بہت اچھے لگتے تھے کہتے ہیں جو پانچ پرسنٹ مجھے پسند نہیں کرتے تھے وہ ذرا شدت پسند تھے کیونکہ ان کے مطابق ان کو پسند نہ کرنے والے شدت پسند ہوتے ہیں تو بڑا سمپل سا حال ہے اب میں حیران ہوں ذاکر نائک پر بھی پاکستان پر بھی اور مسلم دنیا میں جو جو ان کو چاہتے ہیں کہ اگر یہ آپ کا مقدر ہے تو پھر میرے جیسے روشن خیال شخص کو تو درقیقت خوش ہونا چاہیے ایک سطح پہ کہ بھئی پھر آپ اپنی ہی کمپنی میں ہیں you are happy in your own company اور دکھ بھی ہونا چاہیے میرے جیسے شخص کو کہ یہ جو ملت اسلامیاں کوٹ ان کوٹ ہے اس کا کیا حال ہو چکا ہے اور خاص طرح پر یہ جو ساؤتھ ایشیا کی ملت اسلامیاں ہے یہ کس پاگلپن میں مبتلا ہے یہ دکھی بات ہے لیکن چونکہ وہ ملت اسلامیاں میرے جیسے روشن خیال شخص کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے تو پھر مجھے دوسری سطح پہ خوش ہونا چاہیے کہ اگر آپ اپنی بربادی کا رستہ خود ہی چننے پہ تیار ہیں تو میں کون ہوتا ہوں آپ کو روکنے والا میرے جیسے کون ہوتے ہیں آپ کو روکنے والے اگر آپ اپنی بربادی کو اتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا ہر بڑے سے بڑا ٹی وی اینکر دیکھ لیجئے ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو مجھے تو خوشی ہونی چاہیے تو خوشی تو ہے ایک سطح پہ دوسری سطح پہ دکھ ہے انسانیت کی سطح پہ کہ آپ لوگ اپنے آپ کو کسی طرح بھی بہتری کے راستے پہ نہیں ڈالنا چاہتے اب آپ دیکھ لیجئے ایک ایسے ہی آہ فائیو سٹار کوٹ ان کوٹ ٹی وی اینکر نے پاکستان کی ٹی وی اینٹر نے ان کا ایک انٹرویو کیا تو اس ٹی وی اینکر نے میں ابھی ٹی وی اینٹر کہہ بیٹھا اس ٹی وی اینکر نے ان سے جو کچھ پوچھا تو وہ آہ آپ سن لیجئے اور جو جواب دیا زاکر نائک نے وہ بھی سن لیجئے اور آپ کو آہ پاکستان کی زبون حالی کا اندازہ ہوگا کہ کس طرح لوگ سوچتے ہیں اور کس طرح یہ وہاں کے سکالر ان کو جواب دیتے ہیں سوال جو ہے وہ میرے اپنے دل کے بہت قریب ہے سمجھنا بھی چاہتا ہوں اس معاملے میں اور آپ سے بھی چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں فور این آرڈنیری مسلم تھوڑا اینڈ آف ٹائم دنیا کے حالات دیکھیں امریکہ اس کے اندر تباہی ہے یورپ دیکھیں تو انفلیشن ہے مہنگائی ہے بیروزگاری ہے میڈلیس دیکھیں تو پہلے فلسطین یا غزہ کی صورتحال تھی ہے بیروت میں دیکھیں تو وہاں صورتحال ہے ساؤت ایشیا میں آجائیں تو کہیں سلاب سے تباہی ہے کہیں وائرس میں تباہی مچائی ہے اور ہی ہیڈنگ ٹورز دی اینڈ آف ٹائم سوال ہے کہ آوی اندین ٹورز دی اینڈ آف ٹائم اور اسنا پہ ہیڈکتے نظریے سے کئی حدیثیں ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جسائنز آف ٹائمڈ آف ٹائمڈ اور کیا کہتے ہیں آخرت کے علامات جسائنز اور اس سائنز کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہے کہ مینر سائنز اور میجر سائنز جو سائنز جو مینر ہے اور جو میجر ہے قرآن اور حدیث کی روشن میں کئی ہے تو کچھ کالرز نے اسے کمبائن کیا کوئی دوائیڈ کیا ہے مینر سائنز تو آپ نے کہا ٹو تھرڈ تقریبا ہو جکے ہیں ٹو تھرڈ سے زیادہ چکے ہیں تو ابھی میجر سائنز کی طرف ہم نہیں پیٹک کر سکتے ہیں میجر سائنز جائیں گے جب مینر سائنز کمپلیٹ ہو جائیں گے ہنر پرسن کمپلیٹ نہیں ہے امیدی اس سالم اند میں لیکن یہ جو دنیا کے حالات ہیں یہ کس طرف کیا اشارہ کر رہے ہیں ہم کس طرف کو جا رہے ہیں آپ فلسطین یا جو اس وقت لبنان کی صورتحال ہے اس کو دیکھ لیں ساؤت ایشیا میں آ جائیں تو جو صورتحال ہے بہت زیادہ مسلمانوں کے لئے صورتحال نہیں ہے تو یہ ہماری کیا نشاندہی کرتا ہے ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں یہ جتنے اللہ کے رسول نے فرماتے کے حدیث کے اندر ایک وقت آئے گا جو سب لوگ مسلمان پر ٹوٹ پڑے گی تو صحابہ پوچھتے کہ اس وقت مسلمان ٹھم ہوں گے تعداد میں تو اللہ رضول دنے مسلمان بہت تعداد میں رہیں گے چھانک کی طرح لیکن وہ دنیا اور دنیا سے محبت کریں گے فیلیر نہیں ہے لیڈرشپ کا مسلم ورڈ کا جو کچھ غزہ میں ہو جائے ہم کچھ ہم کچھ نہیں کر سکتے جو کچھ لیبنان میں ہو جائے کچھ نہیں کچھ نہیں کر سکتے کشمیر میں ہو جائے کچھ نہیں کر سکتے عراق میں جو کچھ ہوا ہم کچھ نہیں کر سکے ویپنز آف محل دسکشن پتہ نہیں کہا تھے وہ افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا دنیا نے مزیر سے پڑھے بیٹھ کے وہ یو این کی ریزولیشن تھی انہاں کا کتے رو نو سلوشن مسلم ورڈ کے پاس تو حالی پہ نہیں ہے سلوشن ہم ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں کر رہا ہوں. تو میں نے ابھی وید کرٹسی آف سما ٹی وی اور ندیم ملک صاحب پاکستان کے ایک جانے پہچانے مانے ہوئے آہ نیوز اینکر ہیں تو انہوں نے آہ پوچھا کہ جناب آہ آہ انڈ آف تا ورلڈ کے کیا سائن ہے انہوں نے کہا کچھ مائنر ہوتے ہیں کچھ میجر ہوتے ہیں مائنر سارے انڈر پرسنٹ ہو چکے ہیں اب میجر ہیں اب میں اس بحث میں نہیں پڑھتا مائنر کیا ہیں میجر کیا ہیں اپنے ویورز کو تھوڑا سا میں پریچے دیتا ہوں کہ جو میجر کی خاصل پر بات یہ ہے کہ وہ آہ مصر کو دجال آئیں گے اور پھر حضرت امام میندی آئیں گے اور یوں جو ہے نا دنیا ایک بار تباہ ہو جائے گی اور وہ دنیا کو صحیح راستے پر ڈالیں گے اور یوں پھر کوٹ ان کوٹ بعد میں اسلام کا بول والا ہوگا اسلام کی سچائی پوری دنیا کو پتا چلے گی تو یہ ہے اسلام کے عقائد جو ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں آہ اپنی مرضی سے اب آہ ایک تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ اینڈ او دا ورلڈ دوسری بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے پوچھی ندی ملک صاحب انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا بڑا برا حال ہے سب مار پیٹ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ مسلمانوں آہ کا جو ہے وہ کوئی حدیث ہے اس میں بتایا ہوا ہے آہ کہ حضور کریم نے کہ جی آہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی تو وہ وقت آ چکا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ مسلمان مال کے آہ کی محبت میں ہے اب بیچارہ جو مسلمان ہے نائنٹین نائن پرسنٹ دنیا کو اس کے پاس تو مال اور دنیا ہے ہی نہیں تو اس کو غریب کو کیا مال اور دنیا سے محبت ہے مطلب انبلیویبل ہنسی بھی آتی ہے غصہ بھی آتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں اب اگر کچھ چاندی شیخوں کے پاس کچھ مال ہے تو ان شیخوں نے تو اس شخص کو جس کا نام ذاکر نائک ہے اس کو اپنے ٹکڑوں پہ پالا ہوا ہے اور ان شیخوں کی وجہ سے ہی اس جیسے شخص کو اور ان جیسے گھٹیا علماء کو کروڑوں بلکہ کچھ کو اربوں روپے نصیب ہیں تو وہ تو مطلب ان کی وجہ سے ہی ہے جو نائنٹین نائن پرسنٹ مسلمان ہیں چاہے وہ بھارت کے ہوں چاہے وہ پاکستان کے ہوں بنگلہ دیش کے ہوں ایون میڈل ایس کے بہت سارے دیشوں کے مسلمان جو ہیں جہاں کی پاپولیشن ہے ان کے پاس تو نہ مال ہے نہ پیسہ ہے پھر ان پہ کیوں دنیا ٹوٹ پڑ رہی ہے یہ فلسطینی یہ لبنانی مسلمان جو حزباللہ کے ہیں بھئی ان کے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے تو کوئی عقل ہے ان کے پاس بات کو کیسے ریشنلائز کیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں اس کی وجہ یہ ہے پھر وہ کہتا ہے کہ وہ کشمیر کو بھی بیچ میں وہ پاکستانی انکر لاتے ہیں ظاہر ان کی تو یہی مرضی ہوتی ہے ان کے نزدیک تو غزہ ہو کشمیر ہو پاکستانی انکر ہو پاکستان کا پرائم منسٹر ہو فورن منسٹر ہو کوئی بھی فورن منسٹر ہو چاہے وہ قریشی تھا چاہے بلاول بھٹو تھا وہ تو غزہ کے ساتھ کشمیر کو ملا دیتے ہیں وہ کشمیر جہاں ترقیان ہو رہی ہیں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں جا کے کوئی کشمیریوں سے پوچھیں کہ کیا کہ کیا آپ غزہ ولی ازنگی گزار رہے ہیں مگر ان کو شرم نہیں آتی خیر چلیے ان کی بے شرمی اپنی جگہ پہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ جتنا مسلمانوں کے ساتھ برا حشر ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک چیز پر عمل نہیں کرتے قرآن یار ایک تو آپ بتا رہے کہ ان کے پاس پیسہ آ گیا ہے اور ان کو پیسے سے محبت ہو گئی ہے تو دوسری طرف آپ بتا رہے کہ وہ قرآن پر عمل نہیں کرتے پہلے پیسہ تو ان کو دیل آنے دو وہ ایک پرسنٹ شیخوں کی بات تو نہ نہ کرو جو نائنٹین نائن پرسنٹ غریب مسلمان ہے بچائرے کو زندگی گزارنے کے لیے تو پیسہ دے دو بڑے پیسے کی بات تو بعد کی ہے لیکن یہ ہے ان کا حال اور یہ ہے پاکستان کے سپرسٹار اور پاکستان ان کا سپرسٹار دیش ہے اب دیکھئے اسی مسٹر زاکر نائک کی ایک اور بات جو وہ آگے جا کے کہتے ہیں میرا خیال ہے پاکستان میں ان کی اس بات کو پسند نہیں کیا جائے گا اور انہوں نے کہی کہی ہوئی ہے یہ بات انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو حلال ہوتے ہیں جو خدا نے حلال کی ہوئے ہیں ان کا جو یورین بھی ہوتا ہے ان کا جو فضلہ بھی ہوتا ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے جائز ہے کھانا پینا ذرا سن لیجئے ان کا میرا ہے کھلے یہ پرانی کھلے پہ 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 پہنگ نمبر ایک لکھ میں نے آپ تعریف ایبن سینہ سے کہہ کہ ایبن سینہ کا یورین کیوں اور ایرین کیوں کا آبکہ نہیں ہے یہ جو نجیس اس تاہر یہ ہے جو ہوتا ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ان کے ان کے انہوں کو ہوتا ہے کہ اس قلاء لہنے کو نظام ٹھیک جو ابتداد کرنا جو ج fertilیie necessity ہے تم ان لوٹ کو دولیی بنیاد کرنا جس طرح ہوتے ہیں نظام تحرہ والفرڑ ساښ ہے اور بنانوں کے certificate ابتدائی جس کو لوٹر Columbia کو دولیے Wakان им آخر دول کے لئے ству شروع کا انپی hospیور شریف جو ان کا کھانے پینے کے بارے میں اپنا فتوہ ہے یا خیال ہے یہ انہی کو مبارک ہو وہ کہتے ہیں فیسز اور یورین جو ہیں ان تمام انیمالز اور برڈز کا جو جو مسلمانوں کے لیے کھانے حلال ہیں وہ یہ کچھ کھانا پینا بھی حلال ہے تو میں اس پہ زیادہ کومنٹری نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے یہ جو بات کی تھی وہ میں صرف نمونے کے طور پر ان کی یہ جو علم و فصاحت ہے جو ان کی دانش ہے وہ صرف میں نے شیئر کرنا چاہیے میں اس پہ زیادہ بات کر نہیں سکتا کیونکہ یہ کافی بے ذائقہ بات ہے اب میں آتا ہوں پاکستان میں ان کا ایک اور جو کارنامہ ہوا وہاں پہ ایک ویڈیو کلپ وائرل ہے چھوٹ چھوٹی بچیاں چھ سات سال کی بتایا جاتا ہے ان کو شیلز دینی تھی تو انہوں نے ان کو شیلز دینے سے انکار کر دیا یہ کہا جا رہا ہے اب پاکستان میں ایک جنرلسٹ ہے میں اتفاق سے ان کا کوئی ویلوگ کل ہی دیکھ رہا تھا اس میں سے ایک ٹکڑا میں نے اتفاق سے دیکھا اس میں انہوں نے کہا کہ جی انکار نہیں کیا تھا زاکر نائک نے بچیوں کو شیلز دینے سے یہ کہہ کہ یہ نامہرم بچی ہیں چھ سات سال کی بچی ہیں نامہرم ان کے لیے اور بس وہ جلدی میں تھے مگر جب آپ وہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں تو یہ فیلنگ نہیں ملتی یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ جلدی میں تھے وہ اگنور کر رہے ہیں دیکھئے یہ ویڈیو کلپ دیکھئے یہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ کسی صاحب عثمان چودری صاحب نے ایک ویڈیو کلپ لگایا تھا میں نے وہاں سے یہ لیا ہے ان کی کرٹسی کے ساتھ اور وہاں پہ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ انہوں نے بچیوں کو شیلز دینے سے انکار کر دیا تھا اب مجھے نہیں معلوم کہ بیک دور کیا بات ہوئی ہے مگر جو باڈی لینگویج بتاتی ہے اس ویڈیو کلپ میں بچیاں آ رہی ہیں زاکر نائک ان کو اگنور کر رہے ہیں وہ بچہری چھے ساتھ سال کی بچیاں ہیں اور پھر سوشل میڈیا پہ یہ بات چلی کہ جی زاکر نائک نے کہا کہ یہ نامہرم بچیاں اچھا آپ باڈی لینگویج میں دیکھیں گے تو زاکر نائک صاحب بچیوں سے جیسے جو ہوتا ہے نا بچے آ رہے ہیں کوئی بھی شخص ہوتا ہے میفل میں تو آپ اس کے ساتھ آنکھ سے آنکھ ملاتے ہیں وہ بلکل آنکھیں چورا رہے ہیں پیچھے کو باغ رہے ہیں اور ایس بھی نہیں ہے کہ وہ جلدی میں ہے جیسا کہ پاکستان کے جو ایک جنرلس عمرت چیمہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس تقریب کے آرگنائزر سے بات کی تھی انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں وہ جلدی میں تھے تو مجھے کم از کم اس ویڈیو کلپ کو دیکھ کر اس کی باڈی لینگویج دیکھ کر میں حسوس نہیں ہوتا پھر آپ دیکھیں ان پہ بچیاں وہ کٹھی ہو گئی ہیں ساتھ آٹھ تو وہ جو بھی میزبان آرگنائزر ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پتہ نہیں پیرنٹس کو بلائیں یا کیا کہہ رہے ہیں something like that i could not hear well لیکن اس کے بعد کیمرہ زاکر نائک پہ جاتا ہے جہاں پہ زاکر نائک پیچھے کھڑے ہیں اور بہت سارے لوگ جو میڈیا کے ہیں اور سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں وہ جلدی میں یہ ایسا نہیں کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے ہیں نکل رہے ہیں اور پھر وہ آپ ویڈیو کلپ کو دوبارہ دیکھئے گا جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ وہاں پہ کھڑے ہیں جب وہ بچیاں آرہی ہیں اور جو آرگنائزر ہیں وہ بچیوں کو آگے کر رہے ہیں جیسے آرگنائزر کو پتا ہے کہ زاکر نائک کو یہ بات پسند نہیں کہ بچیوں کو وہ دے آم ہیلڈز دے یا انٹریکٹ کریں اچھا زاکر نائک کی اس طرح کی حرکتیں کوئی نئی نہیں ہیں یہ پوری دنیا میں ہی اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں خواتین کے بارے میں اور بچیوں کے بارے میں محرم اور نامحرم کے بارے میں ان کے جو وچار ہیں جو خیالات ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں وہ کافی ابنارمل انسان ہیں جس طرح کے ابنارمل اسی طرح کے بہت سارے مولوی ہوتے ہیں لیکن خوش قسمتی ہے ان کی کہ اتنے جاہل آدمی کو دنیا میں عالم دین کہا جاتا ہے اتنے جاہل آدمی کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں اور جو واقعی لائک لوگ ہوتے ہیں ان بچیاروں کے پاس کھانے کے لیے بھی سمٹائم پیسے نہیں ہوتے ہیں دکھ کی بات ہے اور اس جیسے جاہل آدمی کو جو وہ کہتا ہے کہ جانوروں کا برڈز کا یورین بھی اور فیسز بھی کھانا پینا حلال ہے تو ان کو تو یہ کھانا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی سے کہنے کی باتیں اور ہیں اور عمل کی باتیں کچھ اور ہیں پیچھے ہم نے آپ کو دکھایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کیوں ان کو باہر سے نکالا گیا تو وجہ انہوں نے یہ بیان کی تھی کہ وہ دھڑا دھڑ ہندووں کو مسلمان بنا رہے تھے اب جب وہ پاکستان پہنچے تو پاکستان میں مو دکھاوے کے لیے میرا خیال ہے منتظمین نے ایک بچیرے ہندو کو بھی جو پاکستان میں اب بچے کچھ رہ گئے ہیں ان میں سے ایک ہندو کو دعوت دی ہندو سکالر کو کہ وہ ان سے کچھ سوال پوچھے انہوں نے ایک لمبا سا سوال داغہ لیکن میں اس کا ایک شارٹ سا کلے پاپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس میں پھر جواب کیا دیتے ہیں وہ سوال کرنے والی یہ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا میں اتنے مسائل ہیں اتنے مسائل ہیں امن کیسے آئے گا تو وہ کہتے ہیں جب سب ایک ہی اللہ کو مانیں گے یعنی سارے سب کچھ اپنا چھوڑ چاڑ کے نا ایک ہی اللہ کو مانیں کنورٹ ہو جائیں تو پھر دنیا میں آئے گا امن و شانتی کا معاملہ حالانکہ پیچھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو مسلمان دنیا میں بے تہاشا ہو گئے ہیں اور بے تہاشا بڑھ گئے ہیں اور وہ اس لیے مار پڑ رہی ہے کہ وہ مال اور دولت کی محبت میں ہیں تو اب وہ کہتے ہیں پوری دنیا ہی مسلمان ہو جائے اور پوری دنیا کنورٹ ہو جائے تو تب دنیا میں شانتی آ جائے گی حالانکہ پیچھے جو انہوں نے کہا ان کے مطابق جو اتنے بڑے تعداد میں مسلمان ہیں ان کے ہاں شانتی بنتی کوئی نہیں ہے لیکن جب سارے مسلمان ہو جائیں گے شانتی ہو جائے گی سن لیے ان کی یہ بات بھی اور دنیا میں کئی ایسے کنٹریز ہیں جو مذہب کے نام پر فرقہ واریت تھیلاتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں جو اسٹیٹیجی بنان ہی پڑے گی اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہ میرا چھوٹا سا سوال آپ سے اور میں میرا نام بتانا بھول گیا مجھے بتایا میرا نام پروفیسر منوس چوہان ہے میں پاکستان کا مذہبی سکولر ہوں اور سینئر ایڈوکیشنیسٹ گول میٹیجسٹ ہوں اور سنتان دھرم کا اگتائی ہوں بھائی صاحب میں بہت ایک اہم سوال پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کے نام پر کافی آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ایک دوسرے ختل ہوتا ہے اس کا سلوشن کیا ہے اور میرے تقریر ختم ہونے کے بعد مجھے ایک پیغام آیا ہمارے گورنر صاحب سے اور مفتی عبد الرشید صاحب سے کہ آپ کو چند چیز کہو تقابلیہ دیان کی جو کمپائرٹیو لیجمنٹ سپیشیلٹی ہے تو بھائی صاحب نے جو سوال کیا وہ ہی چاہتے تھے ہمارے میزبان ہمارے گورنر صاحب اور مفتی عبد الرشید تو جو بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اس کی اس کا حل کیا ہے کہ آپس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں تو میرے نسٹی قرآن مجید کی آیت ہے جسے میں کہتا ہوں ماسٹر کی فدعوہ صلی اللہ علی مران کی سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے قل یا اہل کتاب اے اہل کتاب یود نصارہ تعالو الہ قلمت سوائم بینن و بینکم آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے اللہ نعبدہ اللہ کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں یہاں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں فرماتے ہیں سورہ امران سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں قل یا اہل کتاب قل اہل کتاب تو سب ایک اللہ کی عبادت کریں یہ چاہتے ہیں زاکر نائک اور یہی ان کا منشور ہے کنورجن ان کا ایمان ہے اور جہالت ان کا علم ہے بہت دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دنیا میں تھرائیو کرتے ہوئے جو دنیا میں سوائے نفرت کے اور جہالت کے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں میں یہی بنتی کروں گا ریکویسٹ کروں گا دوبائی کی گورنمنٹ سے بھی سعودی عرب کی گورنمنٹ سے بھی گلف سٹیٹس کی باقی گورنمنٹ سے بھی کہ اس کو اور اس جیسے کسی کو اب پرموٹ کرنا بند کر دیں بلکہ ان کو اپنے دیشوں میں گسنے نہ دیں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کینیڈا نے ایک بار زاکر نائک کا داخلہ بہن کیا تھا کچھ اور ملکوں نے بھی بہن کیا تھا اور یہ اگر عظیم کام سعودی عرب یو اے ای اور ان جیسے اچھے اب آگے کو پروگرس کرتے ہوئے دیش کر دیں تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہوں گے زاکر نائک کے لیے پاکستان ہی موضوع ترین جگہ ہے اور ان کو میرا خیال ہے اب ہمیشہ کے لیے پاکستان میں ہی رہنا چاہیے